اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاروخ اور آج میں آپ لوگ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شاومی انڈیا نے آخر یہ فائنلی کر دیا ہے دوستو افیشیل کر دیا ہے کہ انڈیا میں 14 فیبراری کو کوئی نہ کوئی 5 تو لانچ ہونے والا ہے یعنی کہ دوستو ویلنٹائنز ڈے کو یا تو شاومی ریڈ می 5 لانچ ہو سکتی ہے یا فر شاومی ریڈ می نوٹ 5 لانچ ہو سکتی ہے لیکن دونوں میں سے کون سا فون لانچ ہوگا یہ کافی زیادہ سسپنس بنا ہوا ہے کیونکہ دوستو شاومی نے ہی سسپنس بنا کر کے رکھا ہوا ہے انہوں نے کسی بھی طرح کا کلیرنس نہیں دیا ہے کہ نوٹ 5 آ رہا ہے کہ ریڈ می 5 آ رہا ہے اور اسی بات کو لے کر کے دوستو بہت زیادہ بلوگرز بہت زیادہ یوٹیوبرز اپنی اپنے اپنے اوپینینز دے رہے ہیں تو یہاں پہ میری بھی کچھ opinions ہے کہ کون سا فون آخر لانچ ہو سکتا ہے 14 فیوری کو کیا وہ Redmi 5 لانچ ہوگا کیا وہ Redmi Note 5 لانچ ہوگا یا پھر دوستو Redmi 5 کا ہی نام بدل کر کے Redmi Note 5 کر کے لانچ کیا جائے گا آخر کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے آئیے جانتے اس ویڈیو میں دوستو سب سے پہلے میں آپ لوگ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے دل میں بیٹھائے ہوئے ہیں کہ 14 فیوری کو بہت ہی کچھ اچھا ہونے والا ہے بہت ہی کچھ زبردست ڈیوائس لانچ ہونے والا ہے تو پلیز بھائی ایسے چیزوں کو دل میں نہ بیٹھائیے اگر آپ سپنے سجائے ہوئے ہیں کہ 14 فیوری کو آپ کا ڈریم فون آنے والا ہے تو ایسے ویسے کچھ بھی نہ سوچئے دوستو بلکل ہی نارمل رہیے کیونکہ آپ کا سپنا ٹوٹ بھی سکتا ہے سپنا چور چور بھی ہو سکتا ہے کیونکہ دوستو یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ شاومی کسی بھی طرح کا ریڈمی کا نوٹ 5 لانچ نہ کرے اور وہ شاومی ریڈمی 5 بھی لانچ کرے اور مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ یہی ہوگا کہ وہ شاومی ریڈمی 5 بھی لانچ کرے گا جو آلریڈی چائنہ میں لانچ ہو چکی ہے کیونکہ دوستو ایسا نہیں ہو سکتا کبھی بھی کہ شاومی چائنہ سے پہلے انڈیا میں کسی ڈیوائس کو لانچ کرے جی ہاں دوستو اگر آپ دھیان دیں گے آج تک کے سٹیٹسٹکس پہ تو کوئی بھی ایسا فون نہیں ہے جو شاومی نے انڈیا میں پہلے لانچ کیا ہو اور بعد میں چائنہ میں لانچ کیا ہو تو یہ سٹیٹسٹکس کو دیکھتے ہوئے دوستو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ انڈیا میں شاومی ریڈمی نوٹ 5 ابھی تو فیلحال نہیں آنے والی ہے کیونکہ دوستو یہاں فون چائنہ میں لانچ نہیں ہوئی ہے تو یہ انڈیا میں کیسے آ سکتی ہے ہوم ٹاؤن ہے تو وہاں پہ ان کی بدنامی بھی تو ہوگی یہ بھی بات ہے تو وہ لوگاں ایسا کریں گے نہیں اگر ہمارا ہی کوئی برینڈ دوستو مالی جو ہمارا کاربن ہو مایکرو میکس ہو جو بھی ہمارا انڈیا برینڈ ہو کیا وہ ایسا کر سکتا ہے کہ وہ یہاں پہ انڈیا میں جو ہے پہلے لانچ نہ کرے جا کر کے یو ایس میں لانچ کر دے پاکستان میں لانچ کر دے چائنہ میں لانچ کر دے اور پھر یہاں پہ آ کر کے بعد میں لانچ کر ایسا ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے دوستو اسی طرح سے دوستو یہاں پہ شاومی بھی جب تک چائنہ میں کوئی چیز کو لانچ نہیں کر دیتا ہے انڈیا میں کچھ بھی لانچ نہیں کرتا ہے کیونکہ دوستو یہاں پہ جو شاومی کا ہوم ٹاؤن چائنہ ہے اور وہیں دوستو وہ پہلا چیز کو لانچ کرنا چاہے گا تو کوئی بھی سوچ رہا ہے کہ سنیپ ڈیگن 636 کے ساتھ ڈیوائس ملنے والی ہے اب میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں دوستو کیونکہ یہاں پہ دوستو میں آپ کو بتانے والا ہوں جو ریڈمی 5 ہے وہ چائنہ میں لانچ ہو چکی ہے اور ریڈمی 5 کے دو ویرینٹس لانچ ہوئے تھے ایک ریڈمی 5 اور ایک ریڈمی 5 پلس جو ریڈمی 5 تھا دوستو وہ تھے سنیپ ڈگن 450 کے ساتھ اور جو ریڈمی 5 پلس تھا وہ تھے سنیپ ڈگن 625 کے ساتھ اور دونوں ہی میں دوستو 18-9 ریشیو کے ڈسپلی تھے ریڈمی 5 میں 5.7 انچز کے 18-9 ریشیو ڈسپلی تھے ریڈمی 5 پلس میں 5.99 انچز کے 18-9 ریشیو والے ڈسپلی تھے لیکن دوستو دونوں میں ہی پروسیسر کا ڈیفرنس تھا اب میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا یہ جو 14 فیوری ہے اس دن ریڈمی نوٹ 5 لانچ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ دوستو اگر ریڈمی نوٹ 5 کو لانچ کریں گے سنیپ ڈگن 625 کے ساتھ تو یہ صحیح نہیں لگے گا دوستو کیونکہ 625 کے ساتھ ریڈمی نوٹ 4 بھی تھا تو پھر کہہ کو سکسیسر بھائی کیوں سکسیسر کہہ لائے گا جب سیم پروسیسر کے ساتھ لانچ کرے صرف ایک سکرین کے قارن تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سکسیسر ہے تو جہاں تک مجھے ایسا لگتا ہے کہ ریڈمی 5 بھی لانچ ہوگا پلس کو لانچ کرتے ہیں اور اس میں ہمیں ایٹھین ایسٹو نائن ریشو ڈسپلی تو مل لاتی ہے سنیپ ڈگن 625 تو مل لاتی ہے ساتھی ساتھ دوستو آپ کو جو ہے کافی بہترین جو ہے بیلڈ کوائلٹی بھی مل لاتی ہے یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا کہ انڈیا میں وہ لوگ شاومی ریڈمی 5 بھی لانچ کرنے والے ہیں حالانکہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ کیا کریں گے کہ ریڈمی 5 کا نام بدل کر کے ریڈمی نوٹ 5 کر دیں گے سنیپ ڈگن 625 ہی دیں گے ایٹین ایسٹو نائن ریشو کا ڈسپلی دیں گے 5.99 انچز کا فیل ایسٹو سکرین دیں گے ایٹین ایسٹو نائن ریشو والا اور دوستو اس کا نام کر دیں گے ریڈمی نوٹ 5 اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو یہ بہت ہی برا ہوگا بہت ہی بیکار ہوگا بہت ہی فالتو ہوگا کیونکہ دوستو ریڈمی نوٹ 5 سے سب کو بہت ہی زیادہ ہوپس ہیں اور سب کی ہوپس پہ جو ہے چور چور ہو جائیں گے دوستو سب کے جو سپنے وہ ٹوٹ جائیں گے اگر وہ ایسا کرتے ہیں کہ ریڈمی 5 پلس کو ہی ریڈمی نوٹ 5 نام سے کرتے ہیں یہاں پہ مجھے فائنلی یہ لگتا ہے دوستو میری جو سوچ ہے یہی لگتا ہے کہ ریڈمی 5 ہی آنے والی ہے اور ریڈمی 5 کے نام سے ہی آئے گی اور سنیپ ڈگن 625 اس والی ہی ویرینٹ آئے گی ایک اور بات میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا دوستو کہ اگر آپ پچھلے دو سال کا ٹریک دیکھیں گے تو جو ریڈمی نوٹ 3 تھی وہ جب آئی تھی تو ایکسپلوررز پروگرام ہوا تھا اور اس میں دوستو سو لوگوں کو ریڈمی نوٹ 3 دیا گیا تھا اور وہ ایکسپلورر پروگرام میں کافی زیادہ لوگوں کو چوز کر کے کافی زیادہ ایکسپیرینس لے کر کے انہیں لانچ کیا گیا تھا اسی طرح سے پھر جب ریڈمی نوٹ 4 آئی تو اس کی لیے بھی ایکسپلوررز پروگرام ہوا تھا اور اس میں بھی بہت سارے لوگوں کو فون دیا گیا تھا اور کافی زیادہ بلوگرز کو ریویورز کو انوائٹ کیا گیا تھا اور اس کے بعد ہی دوستو اس فون کو لانچ کی گئی تھی لیکن یہاں پہ دوستو اگر ریڈمی نوٹ 5 یہ ہوتی تو یہاں پہ کسی بھی طرح کے ایکسپلوررز پروگرام نہیں ہوا ہے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ریڈمی نوٹ 5 جو ہے وہ لانچ ہو سکتا ہے بینہ کسی ایکسپلوررز پروگرام کے ہو سکتا ہے کہ لیٹ ہو رہا تو انہوں نے ایکسپلوررز پروگرام کو کینسل کر دیا ہو لیکن دوستو پھر میں یہ نہیں مانتا کہ چائنہ سے پہلے یہاں پہ انڈیا میں لانچ ہو سکتی ہے تو میں کہنا چاہوں گا آپ لوگ زیادہ آشائے بنا کر کے نہ رکھیں زیادہ hopes and dreams سجا کر کے نہ رکھیں لیکن دوستو آپ ایسا نہ سوچئے کہ بہت کچھ کمال ہونے والا ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے حالانکہ اگر کمال ہو جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے حالانکہ ریڈمی نوٹ 5 لانچ ہو جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہو جاتی ہے لیکن دوستو ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے اور جو بھی بلوگرز یوٹیوبرز کہہ رہے ہیں کہ ریڈمی نوٹ 5 آنے والا ہے میں کہوں گا بھائی بہت کم چانسے سے نہیں آنے والا ہے بس ریڈمی فائیو آئے گا اور ریڈمی نوٹ فائیو ابھی سے دو تین مہینے بعد ہی آئے گا تو دوستہ میں ہوں شاروخ اور مجھے آپ لوگ کو بتانا تھا کہ کون سا فون آنے والا ہے ریڈمی فائیو یا ریڈمی نوٹ فائیو یا ریڈمی فائیو کا نام بدل کے کر دیا جگہ ریڈمی نوٹ فائیو زیادہ چانسے سے یہ ہے کہ ریڈمی فائیو آنے والا ہے تو اگر آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیوز پر لائک سین کمنٹ کیجئے ٹھیک ہے تینکیو اور بھائی اگر ریڈمی فائیو آتا ہے ریڈمی نوٹ فائیو کے نام سے تو پلیز وہ ڈیوائس مت لیجئے بہت ہی فالتو کام ہوگا 2018 میں سنیپ بگن 625 لینا بہت ہی بیکار چوائس ہوگا اگر وہ ریڈمی نوٹ فائیو کے نام سے دیتے ہیں موسیقی